بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 63 کے حوالے سے یہ ڈسکوالیفکیشن فار میمبرشپ آف مجلس شورہ آرٹیکل 63 وہ ہے آرٹیکل 62 میں ہم نے کوالیفکیشن کو دیکھا تھا اب آرٹیکل 63 میں ہم دیکھیں گے کہ ڈسکوالیفکیشن کیا ہیں اپرسن شل بی ڈسکوالیفائیڈ فرم بینگ ایلیکٹڈ اور چوزن ایز اینڈ فرم بینگ ایمبر آف دی مجلس شورہ اگر کسی عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ انسانڈ مائنڈ ہے تو وہ بھی اہل ہوگا اور وہ ایلیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہوگا وہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا اہل نہیں ہوگا جس کے بارے میں اور کسی کمپیڈنڈ عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ انسانڈ ہے یہ اسی طرح ہی اس انڈسچارج انسولونٹ اس کو ایسی بیماری ہے اور وہ اس کی بیماری پرمننٹ ہے انڈسچارج ہے تو اس وجہ سے وہ شخص بھی اس کابل نہیں ہے اور وہ بھی نہل ہوگا وہ ڈسکوالیفائی ہوگا وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا کہ اگر اس نے سیز کر گیا ہے وہ چھوڑ گیا ہے کھو بیٹھا ہے وہ اپنی جو شہریت ہے پاکستان کی یا اس نے کسی اور ملک کی شہریت بھی ساتھ حاصل کر لی ہے دہری شہریت والا وہ بھی نہل ہے اور وہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 63 کے مطابق الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا آئین پاکستان نے اس کو بھی ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کر دیا اور وہ بھی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکے گا سب آرٹیکل D ہے he holds an office of profit in the service of پاکستان other than an office declared by law not to disqualify its holders کہ اگر وہ کوئی سرکاری عہدہ رکھتا ہے وہ سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ملازم بھی disqualify ہے وہ بھی ممبر بننے کا اہل نہیں ہے کچھ اگر ایسے عہدے ہیں جس پہ رہتے ہوئے کوئی ممبر بن سکتا ہے اگر قانون نے کہیں اجازت دی ہے وہ الگ معاملہ ہے جرنل اگر کوئی سرکاری عہدے دار ہے تو وہ نہیں بن سکتا وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا اس کو ریزائن کرنا ہوگا اور ریزائن کے دو سال کے بعد وہ اہل ہوگا کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ کے الیکشن لڑ سکتا ہے اسی طرح جو سب سیکشن ای ہے he is in the service of any statutory body or any body which is he owned or controlled by the government are in which the government has a controlling share our interest ایسا کوئی ایسی body یا authority جو direct تو حکومت کے اندر نہیں آتی لیکن کہیں نہ وہ service آف پاکستان میں تو نہیں آتی لیکن اس کے اوپر جو authority ہے وہ حکومت کی ہے تو ایسا کوئی بھی ادارہ ایسی کوئی بھی autonomous body اس کا جو ممبر ہے یا اس کا کوئی ملازم ہے وہ بھی الیکشن لڑنے کے یا ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے اہل نہیں ہوگا اور آئین پاکستان نے اس کو پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوگا سب آرٹیکل f ہے being a citizen of پاکستان by virtue of section 14b of the پاکستان citizenship pact 1951 he is from the for the time being disqualified under any law enforcement in ازاد کشمیر and کشمیر from being elected as member of the legislative assembly of ازاد جمہو and کشمیر کہ اگر ازاد جمہو and کشمیر میں کوئی disqualify ہو گیا ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ member of parliament نہیں بن سکتا اور اسی طرح سب آرٹیکل g ہے he has been convicted by a court of competent jurisdiction سب سے اہم یہ دو آرٹیکل سب آرٹیکل g اور سب آرٹیکل h سب آرٹیکل g یہ ہے کہ اگر آپ توہین عدالت میں آپ کو سزا ہو گئی ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ جس میں سزا ہو گئی ہے تو آپ آرٹیکل سب آرٹیکل g کے تحت نہ لوں گے اور اگر کسی عدالت نے آپ کو کسی اور offense میں سزا دیا تو آپ سب آرٹیکل h کے ذریعے نہ لوجائیں گے سب آرٹیکل g کہتا ہے he has been convicted by a court of competent jurisdiction for propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of پاکستان اگر آپ کسی ایسے جرم میں اور آپ کوئی ایسی رائے دیتے ہیں اور ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں یا ایسی تشیر کرتے ہیں یا آپ کوئی ایسی تاثبانہ بات کرتے ہیں آپ متعصب ہوتے ہیں ریاست کی جو پاکستان کے ideology ہے پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف اگر آپ کو بات کرتے ہیں اور ایسے کسی کیس میں آپ سزا ہو جاتی ہے یہ کہنے کا مقصد ہے بغاوت کے کیس میں اگر بغاوت کے یا غیداری کے کیس میں آپ کو سزا ہو جاتی ہے یا کسی ایسے کیس میں آپ کو سزا ہو جاتی ہے جس میں آپ نے ریاست کی سوورینٹی انٹیگریٹی یا سیکیورٹی پر کمپرومائز کیا ہے اور برنگز انٹو ریڈیکل دی جوڈیشری اور دی آرمڈ فورسز آف پاکستان اب یہاں پہ بات آ جاتی جو آشت کرل کیسز کی بھرمار ہے فوج اور عدلیہ مخالف بیانات فوج اور عدلیہ کی توہین اس پر آئین پاکستان کا سب آرٹیکل آرٹیکل سسٹی تھری کا سب آرٹیکل جی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس میں آپ عدلیہ اور فوج کے خلاف کو بات کرتے ہیں اور آپ ڈی فیم کرتے ہیں آپ عدلیہ اور فوج کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اندازہ لگیں کہ جن لوگوں کے خلاف جو پیڈیم کی قیادت ہے فوج مخالف بیانات کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمات درجہیں یا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے تو اگر اداروں کو ڈی فیم کرنے کا کیس ہے یا عدلیہ کی توہین کا کیس ہے ان دونوں صورتوں میں اگر آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ پانچ سال کے لیے نہ اہل ہوں گے آپ کو پانچ سال تک ممبر اف آپ کی سزا ختم ہوگی جیسے ہی وہ ریلیز ہوگا جیسے ہی اس کی سزا ختم ہوگی جیسے وہ اپنی سزا بھگت لے گا ایک تو جو سزا کا پیریڈ ہوگا وہ اس میں بھی نہ اہل ہے جیسے ہی وہ ریلیز ہوگا اس کی ریلیز سے آگے پانچ سال تک وہ نہ اہل ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کے کیسز ہیں اور نواز شریف کو سزا ہو جاتی ہے تو نواز شریف جس دن ریلیز ہوں گے اس کے بعد وہ پانچ سال کے لیے نہ اہل ہوں گے ایک تو دس سال کی جو نہ اہلی ہے وہ ساتھ ہی شروع ہو جائے گی جو نیب کی نہ اہلی ہے وہ جس دن سزا شروع ہوگی اس دن وہ دس سال کی نہ اہلی شروع ہو جائے گی لیکن جس دن ان کی سزا ختم ہوگی وہ ریلیز ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کی اور اگر وہ سزا برقرار رہتی ہے اگر تو سزا ختم ہو گئی تو وہ نہلی بھی ختم ہو جائے گی اگر سزا برقرار رہتی ہے تو جس دن وہ ریلیز ہوں گے ان کی سزا ختم ہو گی وہ سزا اپنی پوری کر لیں گے اس کے بعد سے پانچ سال وہ نہل ہوں گے یہ آرٹیکل جی ہے جو توہین عدالت اور جو اداروں کے خلاف بیانات ہیں اس پر توہین جو نہلی کی بات کرتا ہے اور اسی طرح جو سب آرٹیکل ایچ ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ he has been on conviction for any offense وہاں تھا specifically سب آرٹیکل جی میں specifically تھا بغاوت کے مقدمات میں عدلیہ کی توہین یا اداروں کو defame کرنے اس میں اگر کوئی ملوث تھا تو وہاں آرٹیکل جی لگے گا سب آرٹیکل جی جو آرٹیکل 63 ہے اور سب آرٹیکل جی ہے وہ لگے گا اور اس کے علاوہ جو باقی offenses ہیں کوئی چوری میں پکڑا گیا کوئی corruption میں پکڑا گیا کوئی decade میں پکڑا گیا کوئی کسی کے خلاف کوئی اور مقدمہ تھا اس میں law کہتا ہے کہ he has been on conviction for any offense involving moral sentence to imprisonment for a term of not less than two years وہ offense جس میں اگر وہ توہین عدالت defamation اور وہ الگ ہے اس کو جی ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ جو باقی اخلاقیات کے حوالے سے اور ویسے اگر کسی case میں وہ سزا ہو گیا ہے اور سزا کتنی ہونی چاہیے کم از کم دو سال اگر تو دو سال سے کم سزا ہوئی ہے وہ ناہل نہیں ہوگا اگر دو سال سے کم سزا ہوئی ہے کسی offense میں ان offenses کو چھوڑ کے جو جی میں ہیں تو وہ ناہل نہیں ہوگا on conviction for any offense involving moral terpitude sentence to imprisonment for a term of not less than two years unless a period of five years has elapsed since his release کہ اگر دو سال سے زائد اس کو دو سال یا دو سال سے زائد کسی case میں اس کو سزا ہوئی ہے کسی مقدمے میں اس کو سزا ہوئی ہے تو جس دن وہ release ہوگا اس release کے بعد پانچ سال کے لیے وہ member of parliament بننے کے لیے وہ ناہل ہوگا تو اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے صرف سزا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سزا not less than two years اگر اس کو دو سال سے کم کی سزا ہوتی ہے پھر وہ ناہل نہیں ہوگا اور اگر توہینی عدالت میں آدھے منٹ کی سزا ہوتی ہے جیسے یوسف رضا گلانی کو ہی تھی یا چھ ماہ کی total سزا ہوتی ہے یا defamation کے کیس میں ایک ماہ کی سزا ہوتی ہے اداروں کے خلاف بیانات میں تو وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہوگا یہ ہے آئین پاکستان کا article 63 اس کے بعد پھر آگے جو ہیں وہ آپ سے related نہیں ہیں وہ پھر باقی جو اسلامی جو provisions ہیں اور باقی چیزوں کے حوالے سے article 63 وہ انشاءاللہ ہم اگلی جو ہمارا وی لوگ ہوگا وہ ہم article 63 اے پر کریں گے disqualification on grounds of defection اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ